موسیقی 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 شرع کتاب الزکاة باب نمبر 33 بام قول اللہ تعالی وفیر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ اللہ سبحانہ تعالی کا یہ کہنا کہ زکاة کو کس کس مد میں خرچ کرو گردنوں کے آزاد کرنے میں اور کرزانوں کے چھوڑانے میں اور اللہ کے راستے میں یہ کچھ مداد سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی کا قرآن میں حکم حدیث نمبر 746 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة لینے کا حکم دیا سو کسی نے ابن جمیل اور خالد اور ابن عباس کسی نے یہ کہا کہ یہ تین لوگ ابن جمیل خالد اور ابن عباس زکاة نہیں دیتے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکاة کلیکٹ کرنے کا حکم دیا تو ریپورٹ آپ کے پاس پہنچی کہ یہ تین لوگ جو ہیں انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد آپ نے یہ ریپورٹ دینے والوں کو جواب کیا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ناشکری کرتا ابن جمیل مگر اس سبب سے کہ وہ محتاج تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دیا کہ وہ ناشکری کا طریقہ ہے اس سے سمجھ کے آتی ہے آپ نے حضرت ابن جمیل کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ ناشکری اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ محتاج تھا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مالدار کر دیا کوئیان اصول جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی رازق اپنے رزق کی کنجیاں دراز کر کے کسی شخص کو مال دیتا ہے تو صاحب مال کے شکر کا طریقہ کیا ہے شکر کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرنا اور شکر ایک انسان کیسے کرتا ہے قولی طور پر دل کے اندر اور عملی طریقے سے قولی طور پر شکر ہے زبان سے شکر کرنا ایکسیپٹ کرنا اس کا تذکرہ کرنا الحمدللہ کا کلمہ قولی شکر کا بہترین اظہار ہے دل میں شکر کہ اللہ سبحانہ تعالی کی اس نعمت کا دل میں اطراف کر کے اللہ کو اپنا محسن اللہ کو اپنا محبوب بنا لینا اس کی محبت میں پہلے سے زیادہ شدید ہو جانا یہ قولی کے بعد عملی دل کی شکر کا طریقہ ہے اس کے بعد عملی شکر کا طریقہ اس کا انہزار کچھ باتوں اور کچھ رویوں پر ہے اپنے اپنے کمانے اور اپنے خراجات کے حوالے سے عملی شکر کا طریقہ مال کے حوالے سے کیا ہوگا کہ مال وہ جو رازق رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال کمایہ جائز اور حلال طریقے سے چاہے گا عملی شکر کا دوسرا طریقہ کہ جب مال اللہ رزق رازق رب رزق دے تو اس رزق کو اللہ کے احقامات کے مطابق خرچ کیا جائے گا اس کی بتائیوی حدود اور قیود کے مطابق خرچ کیا جائے گا اس کی پسند کے مطابق اس کے حلال اور اس کے حرام کی پابندیوں کا خیال رکھ کے اس مال کو خرچ کیا جائے گا اور پھر جس چیزوں سے اس نے مال کو منع کرنے سے روکا ہے حرام چیزوں پر مال کے اخراجات سے بچا جائے گا اور پھر مال اور اللہ کے رزق کی نعمتوں کے عملی شکر کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا کہ وہ رازق جس نے یہ رزق دیا ہے اس کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ دنیا کی نعمتوں دنیا کے مال کے عملی شکر کا بہترین طریقہ ہے وہ رب جس نے مال دیا ہے اس کی رضا کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس کی جنت کی قصول کے لیے مال خرچ کرنا یہ عملی شکر کا طریقہ ہے اور جب اللہ رازق رزق دے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو تو یہ کیا ہے یہ ناشکری اور کفران نعمت کا طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناشکری کہا پھر فرمایا کہ حضرت خالد کے حوالے سے ان کا حال تو یوں ہے بے شک تم خالد پر البتہ اس نے اپنی ذرہوں کو ختیاروں کو گھوڑوں کو اللہ کی ران پر بند کر رکھا یعنی جہاد کے واسطے وقف کر رکھا ہے تو اللہ کے رسول نے حضرت خالد بن ولید کے انفاق فی سبیل اللہ کی گوائی دی کہ تم کہہ رہے رہو کہ وہ زکاة نہیں دے رہے تو وہ تو غلط تم ملزام لگا رہے اور تمہاری رائے ان کے بارے میں دروس نہیں کیونکہ انہوں نے کیا کر رکھ ہے انہوں نے تو اپنا بہت سا مال جہاد فی سبیل اللہ کے لئے وقت پر رکھ ہے اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ زکاة کا مال جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کیا جا سکتا ہے سورہ توبہ میں جو اس بات میں قول اللہ فرمایا گیا ہے فی سبیل اللہ کے مد میں آنے والے کچھ معاملات کیا ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے معاملہ کیا ہوگا کچھ مفسرین قرآن تو فی سبیل اللہ سے مراد غریب مسکین محتاج معاشر کے بیوہ یتیم اور مالی طور پر محروم لوگوں سے اس کا معاملہ لیتے ہیں لیکن اگر ہم آیت نمبر سکسٹی دیکھیں تو اس میں شروع ہی میں سب کا تذکرہ تو پہلے آ گیا تو لہٰذا اس آیت میں جہاں پہ زکاة کی مداد کو بیان کیا گیا ہے وہاں پر معاشرے کا معاشی طور پر محتاج طبقے اور ان کی مداد کا ذکر نام لے کر پہلے کر دیا کیا تو فی سبیل اللہ سے مراد معاشرے کے کمزور پسے ہوئے کٹے ہوئے یتیم محتاج فقیر مسکین طبقہ مراد نہیں ہے فی سبیل اللہ سے مراد اشات دین دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کے نفاظ دین کی حفاظت کے لیے جو اخراجات ہیں اس سے مراد وہی ہے ولا نام عدودی رحم اللہ بھی اس کی تفسیر میں فی سبیل اللہ سے مدارس اشات پرنٹنگ ڈسٹیبیوشن دعوت کے کام دعوت کے لیے چلنے والی سواریاں دین کی تعلیم کے لیے بنائے جانے والے مدارس جہاد اور نفاظ اور حفاظت اسلام میں جتنی سرگرمیاں ہیں ان پر زکاة کی مد میں سے خرج کیا جانے کا تصور اس آیت سے جواز ہوتا ہے اور یہ حدیث اس کا خبالہ ہے یاب صلی اللہ علیہ نے حضرت خالد رضی اللہ عن کی گواہی دی کہ ان پر تم اگر یہ الزام لگا رہے کہ وہ زکاة خرج نہیں کر رہے اور زکاة دینے کا انکار کر رہے تو ایسا معاملہ نہیں ہے انہوں نے تو اپنے مال میں سے بہت سا مال زکاة کی مد میں آ کر جہاد کے مختلف مسارف کے لیے وقف کر رکھا ہے تو کوئی آئیے واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ سورہ طوبہ کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح اس حدیث کے حوالے سے مزید برا مضاحت کر رہی ہے کہ زکاة میں سے جہاد اور اشات دین کے لیے مال خرج کیا جا سکتا ہے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے ججا پر زکاة ہے اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی یعنی دوہری دو سال کی زکاة حضرت عباس کے حوالے سے یہ تذکرہ کرنا کہ ان پر دو سال کی زکاة ہے اس کا تذور کیا ہے حدیث کی شرح اگر ہم دیکھیں تو کچھ تو اس کی شرح کے حوالے سے یہ میان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے شاید اپنی کسی تنگی کے دور میں ایک سال زکاة نہ دینے کی چھوٹ لے لی تھی اور اگلے سال دونوں سال کی زکاة یں کٹھی جمع کی تھی تو گویا اس سے جواز یہ نکلتا ہے کہ اگر مسلخت ہو تو زکاة میں محلت دی جا سکتی ہے کسی مجبوری کسی تکلیف کسی دشواری یا محلت دی جا سکتی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عباس نے کچھ کرز لے رکھا تھا اور اس کو زکاة میں کٹوا دیا تھا بہرحال کچھ کے نزدیک دو سال کی زکاة کا تذکرہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے پیش گی اگلے سال کی زکاة بھی وصول کر لی تھی گویا اس طرح دو سال کی زکاة تک کٹھی وصول کر لی گئے گویا دو تصورات آگئے ایک تو یہ کہ حضرت عباس نے ایک سال محلت لی اور اگلے سال پھر دونوں واجد بول ادا ہو گئی گویا زکاة کے لی محلت دینے کا ضرورت کے تحت یا مجبوری کی حالت میں یا خوش دلی سے کوئی شخص خود سے خود پیش کی زکاة ادا کر سکتا ہے کسی کے پاس ایک حالت میں مال زیادہ ہے اور اس کو امکان لگ رہا ہے کہ شاید میں اگلے سال نہ دے پاؤ اور چلے میں ابھی اگلے جائے تو یہ بھی کیا جا سکتے محلت بھی دی جا سکتی ہے اور پیش گی بھی وصول کی جا سکتی ہے اس باقی سے واضح طور پر یہ جواز دونوں قسم کے اقص ہوتے ہیں اور اس حوالے سے آئیما کی رائی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافری اور امام احمد کے نزدیک یہ کہ حاجت کے وقت پیش کی زکاة لینا درست ہے لیکن امام مالک کے نزدیک پیش کی لینا درست نہیں ہے بہرحال اس میں یہ بھی یاد رکھئے کہ ایک کمومی سا اور بھی کچھ لوگوں کی ذین میں سوال ہوتا ہے تو اس کو میں یہاں پہ واضح کر انسٹالمنٹس کر کے اس کو الگ الگ وقتوں میں کیلکولیشن کے بعد آہستہ آہستہ کر کے دیا جا سکتا ہے تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ ممکن ہے باب نمبر 34 سوال سے بچنے کا بیان حدیث نمبر 747 حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ کچھ انذار کے لوگوں نے نبی سے مال مانگا تو آپ نے ان کو دے دیا پھر انہیں مانگا پھر آپ نے دیا یہاں تک آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے پاس مال ہوگا تو میں اس کو تم سے چھپا کے نہیں رکھوں گا نبی سوال کرنے والے کی بھی حاجت کو پورا فرماتے تھے اور تیسری سنت کیا نظر آرہی آپ کی عمل میں کہ آپ اس وقت تک دیتے چلے جاتے تھے جب تک آپ کے پاس اپنی ذات کی لئے کچھ بھی نہ رہتا تھا آپ کے پاس جو جتنا ہوتا تھا سب اللہ کرام میں کرتا وہ نظر آتا ہے قرآن کی سایت کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مزید مانگا گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں اور اگر میرے پاس ہوتا تو میں چھپا کے نہ رکھ تھا گویا یہ بھی سنت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سوال اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا یعنی دو کاموں سے بچنے کی تاکی بے جا کا سوال اور حرام کام کوئی بے جا کا سوال بھی نہ پسند دیتا ہے شریعت ایک فقیر کو ایک مسکین کو ایک حاجت من کو ایک ضرورت من کو معاشی طور پر کٹے پسے ہوئے شخص کو مانگنے کی اجازت دیتی ہے اس کو روکا نہیں جاتا اس کو ناپسند نہیں کیا جاتا اس کو منع نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ وہ لوگ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے یہی تو فرق ہے کہ فقیر کیا کرتا ہے وہ لپٹ کر سوال کرتا اور مسکین ہے کہ تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے تو ان کی مالی کفالت کرو تو لہٰذا ویسے تو شریعت ضرورت مند کو حاجت مند کو مسئبت کے اندر کسی فقیر کو کسی مفلس کو کسی محتاج کو مانگنے سے نہ منع کرتی ہے نہ جائز کہتی ہے نہ خرام کرتی نہ پسند کرتی بلکہ الٹا وہ شخص جو عزت نفس یا اپنی سفید پوشی کی بنیاد پر حاجت مند ہونے کے باوجود نہیں مانگتا اس کی مالی کفالت کی طرف مسلمانوں کو اور صاحب زکاة کو مائل کرتی ہے لیکن کیونکہ ہمارا دن موت دل ہے ہمارا دن دونوں دونوں پوزیشن کو کیٹر کرتا ہے اور اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں جو اپنی ضرورت کے مطابق مال رکھتا ہے پاتا ہے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس کو بے وجہ سے ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنا منع ہے مکروح ہے ناپسندیدہ ہے اور اس کے لئے سزا کی وعید بتائی گئے یہ حرص خوص تمہ اور تقاثر کا شوق جو کہ مال کے ہونے کے باوجود مانگنے پر مائل کرتا ہے یہ ناپسندیدہ اور مکروح ہے آپ نے فرمایا ہے جو کوئی سوال اور حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ اسے سچا پرحیز کر دے گا اور جو دنیا سے بے پرواہی کی امید کرے گا تو اللہ اس کے دل کو دنیا سے بے پرواہ کر دے گا اور جو شخص کے مصیبت اور بلا میں اپنے آپ کو سبر بنائے گا سابر بنائے گا تو اللہ اس کو سچا بے بناوٹ سابر بنا دے گا اور کسی کو بہتر اور کشادہ تر سبر سے کوئی نعمت نہیں ملی اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور اللہ کی رسول صلی اللہ ایسے مسدیس میں فرما رہے ہیں کہ بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اور جیسے اللہ سے خواہش اور گمان کرتا ہے اللہ اس کی گمان اور اس کی خواہش وں کے مال حکومت عود اقتدار جائداد دونیا کی ترقیوں سے غنی ہونے کی خواہش رکھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالی دنیا سے استغنا عطا فرماتا ہے بندہ جو مانگتا ہے بندے کے گمان کے مطابق رب کرتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ میں دعائی بھی اسی آیت کی بہترین تشریح یہ رسول اللہ صلی اللہ کی دعا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا اور تقوی مانگتا اور میں تجھ سے پرہیزگاری اور غنہ کا سوال کرتا تو اللہ سبحانہ تعالی سے سبر مانگنا شکر مانگنا ذکر کی توفیق رب یعین اللہ ذکر کا و شکر کا یہ سب دعائیں کیسی ہیں جیسے ہم مانگیں گے اللہ انشاءاللہ ہمارے گمان کے مطابق ضرور کرے گا اور اللہ ویسے قافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہوش سے سمجھ سے فہم سے معانی اور مفہوم اور ترجمہ کو سمجھ کے انشاءاللہ ہم دعائیں پڑھیں گے تو اللہ ہمارے گمان سے بڑھ کے ہمیں یہ نعمتیں عطاب فرمائے اور ویسے بھی شہادت کی دعا اللہ مرض اپنا شہادت فی سبیل اور پھر اللہ گمان سے بڑھ کے کیسے کرتا ہے جب کوئی شخص صرف تسنو اور بناوٹ کی لئے نہیں دکھا وے ریا نمود و نمائش کے میری بخادری کی اور میرے ایمان کے چرچے ہوں اور میں شہادت کی دعائیں لوگوں کے سامنے مانگو اس تسنو بناوٹ اور ریا کے منیات پر نہیں اخلاص سے اللہ کی رضا اور اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب اور تڑپ سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے گمان سے بڑھ کے وہ غفور الرحیم وہ دعائیں قبول کرنے والا اس کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے کیسے حدیث ہے نا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خلوص دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے جب کوئی شخص خلوص دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے اگرچہ موت اسے بستر مرگ ہی پر کیوں نہ آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شہادت کا اجد لکھ دیا جاتا ارے وہ تو مانگ رہا تھا نا وہ تو میری رضا کے لئے اپنی گناہوں کی پکشش کے لئے شہادت کے درجات کا حریص ہوگی وہ تو مانگ رہا تھا موت تو میرے حکم سے اس کو بستر مرگ پر آئی اللہ کے ازن سے اس کو بستر مرگ پر آئی تو وہ جو اپنے لئے شہادت کی طمعنہ کرنے والا ہے چاہے اس کو شہادت میدان جنگ میں یا اللہ کی راہ میں نصیب نہ بھی ہو لیکن اس کے اعمال نامے میں شہادت کا عجر اس خلوص اخلاص اور عیسار کی بنیاد پر لکھ دیا جات ویسے بھی کیا ہے مومن کے لئے تو اس کی نیت اور ارادے ہی پر ایک نیک لکھ دی جاتی ہے اور اسی زمرے میں اگلی حدیث حدیث نمبر سیون پوٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ کوئی اپنی رسیاں لے پھر پہاڑ پہ جائے اور اپنی پیٹ پر لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے اور اس کو بیچے تو اس حق میں کسی مرد کے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کوئی دے یا نہ دے گویا اس حدیث میں بھی بغیر وجہ کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا بے وجہ کا سوال دو حالتوں میں ہو سکتا ہے اور دو حالتوں میں ناپسند دیتا ہے ایک وہ حالت کہ جب مانگنے والا اپنی ضرورت کے مطابق مال رکھتا ہے اپنی حاجت کے مطابق ضرورت کے مطابق کس کے پاس مال ہے وہ محض مال کو بڑھانے کے لئے سوال کر رہا ہے وہ محض مال کی قسرت کی شوق میں آکے مال کی محبت کے شوق میں آکے خیرس قوز تمال لالچ کے مبتلا ہو کر سوال کرتا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا جیسے رکھتا ہے بھلا چنگا ہے طاقت بھر ہے قوت رکھتا ہے صلاحیت ہنر فن بھی شاید رکھتا ہے کہ وہ مال کما سکتا ہے تو ایسا شخص جو صحت جسمانی استطاعت طاقت قوت فن ہنر رکھتا ہو اور اس کے باوجود سوال کرے تو یہ بھی ناپسند دیتا ہے بجائے اس کے کہ آپ نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ سوال کرے وہ اپنے تدرست آزا کو میند اور مشکت میں لگے اپنے لئے حلال روزی کمالے اس کے لئے بہتر دو باتیں مزید سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو قصب حلال کی فضیلت پتا چل رہی ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے میند کر اگر لکڑیوں کا گٹھا بھی لے کر آ جائے اور اس کو بھی بیچ لے تو وہ سوال کرنے سے بہتر ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ سوال کرنے کی مزمت ہے دو حالتوں میں اگلی بات قصب حلال کی فضیلت پتا چل رہی حلال کرنے والا امانت دار تاجر اس حلال کرنے والا رزق حلال کیلئے محنت مشکل صحیح دور دوب ایفر پسینہ بہانے والا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا انبیاء کے ساتھ شہداء کے ساتھ سالحین کے ساتھ ہوگا یہ ہے رزق حلال کے کمانے کی فضیلت یاد رکھئے گا قصب حلال عبادت ہے اور ایک افضل اور خوبصورت ترین عمل ہے اور دوسری بات محنت کی عظمت کا درس مل رہا ہے ہاتھ سے کام کرنے محنت مشکت کی عظمت کا درس مل رہا ہے اور محنت اور مشکت چاہے وہ کسی درجے کا کام ہے اس کو حکیر اس کو کم تر سمجھ اس کی غلط روی کا پیغام مل رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے کام کرنے اور محنت اور مشکت کے درس اور ذاتی نمونے اور سنت کے پیغام کے باوجود ہاتھ سے کام کرنے عالمین اپنے دست مبارک سے جھاڑو لگا سکتے ہیں پانی بھر سکتے ہیں ہنڈیا پکا سکتے ہیں اپنے کپڑوں پر پیوند لگا سکتے ہیں اپنے جوتے گانٹ سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین محبوب ترین بیٹی اپنے ہاتھ سے چکی پیش سکتی ہیں پانی ڈھو سکتی ہیں گارہ ڈھو سکتی ہیں اور سارے محنت مشکت کے کام کر سکتی ہیں تو ہمارے لئے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنت میں بہترین نمونہ کیا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کی عظمت کا درس ہے محنت کی عظمت کا درس ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو زلط اور رسوائی نہ سمجھنے بیزتی اور زلط نہ سمجھنے کا درس لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف رویہ نظر آتا ہے آپ کوئی آج اپنے معاشرے کے چھوٹے سے مسئلے کا بھی تذکرہ کروں گے کہ آج آپ دیکھیں یہ کچھ لوگ مالی تنگی کا شکار ہوتے اپنے ملک میں اپنی بستی میں اپنے شہر میں میند مشقت کے بجائے کیا کیا جاتا ملک چھوڑ جاتے غیر ممالک میں جلے جاتے ہیں اور غیر ممالک میں جا کر ٹیکسیاں بھی چلاتے ہیں رکشے بھی چلاتے ہیں جھڑو بھی چلاتے ہیں پیٹرل پمپوں پہ بھی کام کرتے ہیں یہاں تک میں نے بہت سے لوگوں کو سنا کہ ان کے چڑیا گھر کے ہاتھیوں کو تک نہلا دیتے ہیں لیکن اپنے ملک میں یہ کام کر کے رزق حلال کمانے سے کنی کترہ جاتے ہیں کیوں کیونکہ خیال کیا ہوتا ہے اور تصور کیا ہوتا ہے کہ یہاں کام کیا تو برادری کے سامنے ناک کڑے گی بیزتی ہوگی زلط ہوگی اور باہر کے ممالک میں جا کے یہی کام کرتے وے چونکہ برادری نہیں دیکھتی گھرانہ نہیں دیکھتا کوئی اردگرد نہیں دیکھتا لیکن کمائی آ جاتی ہے تو اس چیز کو درست سمجھا جاتا ہے اور ان در پروسیس کیا ہوتا ہے کہ وہی کام جو اپنی بستی اور اپنے معاشرے میں رہ کر اگر کرتے تو اپنی بیوی بچوں گھرانے اور ماں باپ کے درمیان رہتے یہ محنت کو زلط اور رسوائی سمجھنے کے تحت وہ اپنی یہ محنت اور مشکت چھپ کر ساتھ سمندر پار کر اپنے گھر والوں کو اپنے ماں باپ کو اپنی محبت اپنی خدمت اور اپنی محبت سے محروم کرتے اپنے بیوی بچوں کو اپنی تربیت اور اپنی محبت سے محروم کرتے تو یاج ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہاتھ سے کام کر اس کے حلال کمانے اور اس میں عزت اور فخر محسوس کرنے کی توفیق فرما دے حدیث نمبر سیون فورٹی نائن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرما کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی رسیاں لے پھر اپنی پیٹ پر لکڑیوں کا گھٹھا لائے پھر اس کو بیچے تاکہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی عبرو رکھے تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اس کو دیں یا نہ دیں یعنی لکڑیاں بیچ کر کھانا سوال کرنے سے بہتر ہے سوال میں پتہ نہیں ملے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پھر اس سارے طریقے سے یہ جو پیشا وارانہ گدہ گری ہے یہ پروفیشنل بیگری جو ہے وہ جو مافیاز ہیں اس سسٹم کو بھی آپ نے شدید ناپسند کیا اور اس کو قراخت کا معاملہ جو ہے حدیث کے ذریعے اس کو کنوے کیا گیا حدیث نمبر 750 حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے طویل حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبوی سے کچھ مال مانگا آپ نے مجھے دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ بھار بھی آتا تھا تو آپ بھار بھار بھی دیتے چلے نظر آتے یعنی کوئی بدگمانی نہیں ہے ہاتھ تنگ نہیں کر رہے جو ہے وہ ہر ایک کو دیتے چلے جا رہے تو حضرت حکیم بن حضام نے ایک دفعہ سوال کیا آپ نے دیا لیکن تیسی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ سنم نے ساتھ کیا دی مو ازت ایک نصیخت بھی دی آپ نے فرمایا کہ اے حکیم البتہ یہ دنیا کا مال ہرہ بھرہ میٹھا ہے یہ ہے بڑا لذیز اس کو لینے کا مزہ آتا ہے لینے کا بھی مزہ آتا ہے جمع کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اس کو دیمونسٹریٹ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اس سے ترود تازگی بھی مدی ہے اس سے لذت اور سرور بھی آتا ہے یہ بڑا اٹریکٹیو ہے بڑا تیمٹنگ ہے کہ اس وجہ سے تو تنکیر نہیں ہے کتنی محبت سے کتنی خوبصورت میٹھا ہے کیا سول سمجھایا اور کیا سمجھایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ کا تصور سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہے خرابیرہ یہ میٹھا ہے یعنی بڑا پیارا سا لگتا ہے لیکن جس نے اس کو سخاوت سے لیا سخاوت کا مطلب یعنی حرس کے بغیر لیا لیتے وقت اس کو تمہ اس کے دل میں لالچ حوص حیرس آئیے دس ہزار آیا ہے کبھی دس ہزار اور آ جائے نا اور دس ہزار لیتے وقت سو پچاس قسم کی خواہشیں آرزویں اس سے یہ کروں گی اس سے وہ کروں گی تو یہ جو حوص تمہ لالچ آرزو ہے نا جس نے لیتے وقت اس کو سخاوت سے لیا یعنی بے حرسی سے لیا اس کے دل میں کوئی حرس نہیں تھی حوص نہیں تھی تو اس کے واستے اس مال میں برکت دی جائے گی اور جس نے اس کو جان کے حرس کے ساتھ لیا تو اس کو ہرگز برکت نہیں ہوگی اور اس کا حال اس شخص کا سہال ہوگا کہ وہ کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا کوئی آر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لینے کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت سا حصول لیا کہ جب مال آئے یا مال ملے یا کوئی مال یا کوئی رس کی کسرت ہو تو کیا کرو ملتے وقت اس میں حرس کی نیت نہ رکھو اس کو بغیر حرس اور خوبص کے لو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں دلوں کے اندر حرس اور خوبص اور تمہ اور لالچ ہوتی ہے جاہے مال کی امبار بھی ہوں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ایسے ہوتا ہے نا بہت زیادہ بھی بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھرانوں میں کچھ روگے یہ بس اتنا مال ہوتا ہے لیکن ان کو لگ رہا ہوتا ہے ابھی بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے ابھی بھی میری فلاں ضرورت اچھی بھلی گاڑی ہے کوٹھی ہے چھوٹی سی تو گاڑی ہے سوزوکی کو میں نے کیا کرنا ہے لیکن یہ وہی حوث اور حیرس اور تمہ ہے تو جو شخص حوث اور تمہ سے آنے والے مال کے ساتھ ریسی پروکیٹ اور ریسپانڈ کرتا ہے اس کی نہ کبھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہ خواہشیں پوری ہوتی ہیں نہ آرزویں پوری ہوتی ہیں اور نہیں وہ پیسہوں سے پورا ہوتا ہے لیکن جو لیتے وقت بے رغبتی کرتا ہے اس کے دل میں کوئی حوث نہیں ہوتا اچھا آ گیا تو الحمدللہ اتنے تھوڑے سے مال کے اندر بھی اس کے اندر وہ جو توقع اور کنات کا زیور ہے حیرس اور حوث سے کھٹا ہوا طریقہ ہے اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کہ ضرورتیں کفائت سے پوری بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا بتھیرہ سامال بچ بھی چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ جو گندے جذبات ہیں یہ جو گندے جذبات ہیں مال کے ساتھ ریلیٹیڈ کون کون سے ہیں حرس حوث تمہ لالچ اور مال کی محبت اور تقاسر کا شوق اللہ یہ ہمیں اپنے دلوں میں ان کا محاسبہ کر کے ان کا اگر ہے تو اطراف کر کے نادم ہو کے استخبار کر کے قد افلہ من تزکا اپنے اپنا تذکیہ کر کے اپنی اپنی بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ نے یہ نسکہ سمجھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم اس نیہ سے کر رہے ہو تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ سارا مشورہ دیا اور اتنی محبت اور اتنی حکمت اور اتنی شفقہ سے دیا تو صحابہ اکرام کی طرح حضرت حکیم کا بھی روئیہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسِ خدیث اور وہ واز اور نصیت سنن کے ہسٹلیٹی نہیں ہے ریجیکشن نہیں ہے نعوذب اللہ کیا ہے ایکسیپٹنس ہے اطراف ہے اپنی کمی کا اطراف ہے تو انہوں نے فورا نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ازاد کے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور صدی کے ساتھ بھیجا میں آپ کے بعد اب کسی سے نہ کچھ مانگوں گا یہ ہے وہ رویہ سمعنا و اطعانا عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب جہاں جو جیسی حدیث کا مشورہ ملتا ہے حدیث کی تجویز اور حدیث لاحی عمل بتاتی ہے اس کو فوراں سن لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا اطراف کر کے اس حکم کو ماننے کا طریقہ اختیار کر لینا میں اب آپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا سے چھوڑ نہ جاؤں اور مر نہ جاؤں ایسا ہوتا ہے اطاعت کا طریقہ کہ قرآن اور حدیث کی احکامات سنتے ہی ان پر اندے بہرے ہو کر نہ گریں ان کو سن کر جھومے نہ محضوظ نہ ہو سرور کے لیے نہ سنیں بلکہ اطاعت کا وعدہ کر لیں اور مرتے دم تک فَلَا تُمُتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون کا طریقہ یہ اہد کر لیا مرتے دم تک نہیں کروں گا کسی اور سے نہیں مانگوں گا پھر کیا ہوا یہ لوگ کیا تھے افائی اہد کرتے تھے اللہ سے کرتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے کیا ہوا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں حکیم کو اپنا حصہ یا بخشش کی طرف بلاتے تھے یعنی جو مال غنیمت یا مال فہم میں سے جو حصہ ملنا ہوتا تھا ان کے لئے بلاتے تھے تو حکیم جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دورے خلافت میں انہوں نے اپنا حصہ دینے کیلئے ان کو بلائیا تو حضرت عکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت عمر نے کہا کہ اے مسلمانوں اے مسلمانوں کے گروہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ حکیم پر کے بشک میں نے اس کو غلیمت یا بیت المال میں سے اس کا حق دیا ہے مگر وہ نہیں لیتا حضرت عکیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگا یہاں تک کے وفات ہوگئے ایسی ہوتی ہے افائے اہد ایسا ہوتا ہے وعدہ نبھانا اللہ ہمیں ایسے اللہ سے کیے وعدہ نبھانے کی توفیق قطب فرما دے اور ویسے بھی نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کونسی اچھی ہے وہ جس میں مدامت ہو ہمیشگی ہو اور ہمیشگی اور مدامت والی نیکی یعنی مانگنے اور سوال کرنے کی نیکی سے رکنے کا وعدہ کیا تھا وعدہ بھی نبھایا اور مدامت کے عمل کو بھی اپنایا اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی یہ رویہ سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق قطب فرما دے باب نمبر پینٹیز اگر اللہ کسی کو مانگنے اور حرص کے بغیر مال دے دے تو اس کو لے لینا درست ہے حدیث نمبر سیون فیفٹی وان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انزر روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال دیتے تھے یعنی مالی قنیمت میں سے یا کوئی توفہ یا کوئی خدیہ یا کوئی ایسی چیز مجھے وہ مال دیتے تھے تو میں کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو دے نا جو مجھ سے زیادہ تر مہتاج ہے صحابہ اکرام کا حضرت عمر کا قلفہ راشدین کا کیا طریقہ نظر آ رہے مال اور دنیا سے بے رغبتی مال اور دنیا سے بے رغبتی کا طریقہ نظر آ رہے غناء کا طریقہ نظر آ رہے صحابہ اکرام جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناتے تھے صحابہ اکرام کا ایک رویہ نظر آ رہے کہ وہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ خَسَنَةٌ ان کو واقعتن عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے کہ جو آپ غناء کا طریقہ ظاہر کر رہے ہیں جو آپ آپ کی شخصیت کے اندر ہرس حوث تمہ لالش کا دور سے شائعبہ نظر نہیں آ رہا صحابہ اکرام پوری کے پوری اس اُسْوَةِ خَسَنَة پر عامل نظر آتے ہیں اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک معاشرے کا جو رہبر جو رہنما جو لیڈرز مالی معاملات میں جو رویہ ایگزیبٹ کرتے ہیں جو مالی معاملات میں اپنا رویہ شو کرتے ہیں وہی باقی کا طبقہ بھی کاپی کرتا ہے آپ نے اپنے مالی اور معاشری معاملات میں جو نمونہ قائم کیا وہی آپ کے ساتھیوں نے بھی کیا اللہ ہمیں اپنے ماتحتوں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے مال کے تصرف اور مال کے خراجات اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور صدقہ خیرات اور زکاة کے حوالے سے بہترین نمونے بہترین نمونے وضع کر کے اپنے ماتحتوں اپنے شاگردوں کو اپنے لیے صدقہ اجاریہ بنانے کی توفیق اتا برمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اگرام کا رویہ کہ مال کی محبت دل سے نکل گئی ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کا شوق تمام خواہشات پر غالب آگئے ہیں مالی تنگی کی فکریں مال کے کمی کی فکریں نکل گئی ہیں کونسی فکر تمام محبتوں پر غالب تمام فکروں پر غالب باگئے فکر آخرت اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بجائے کسی اور کو دے دیں کونسا رویہ کونسا نمونہ عیسار کا قربانی کا سیکریفائز کا دوسروں کی ضرورتوں کے احساس کا دوسروں کی کمیوں اور دوسروں کی محتاجیوں اور دوسروں کی جو شارٹ فالز ہیں اور ان کی جو تنگیاں ہے حسیت کا اور دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دینا وَيُؤْصَرُونَ عَلَى أَنفُسَهِمْ وَلَوْقَانَ بِهُمْ خَسَاسَا وہ دوسروں کا اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوک کی حالت یہ رویہ نظر آرہ اللہ ہمیں ایسا اخلاص ایسا عصار عطا فرماتے اللہ ایسے توقل اور کنات عطا فرماتے اللہ محبتوں کے پیمانے اور فکروں کے پیوانے کو ایسا بدلنے اور بنانے کی توفیق عطا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ اس کو دے دینا جو مجھ سے زیادہ تر محتاج ہے جب تیرے پاس اس مال سے کوئی چیز اس حال میں آئے کہ تو حرس نہ کرے اور تو مانگنے والا نہ ہو تو اس چیز کو لے لے اور اگر تو کیا کر اپنی جان کو میند میں نہ ڈال اس کی خواہش نہ کر یعنی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بیلنس سا تصور سکھا دیا دین کا تصور ہی بیلنس ہے موت دل ہے ایکسٹریمزم کہیں نہیں ہے آپ نے کہ اگر بغیر حرس خوص تمہ لالج کے تیرے پاس چیز آتی ہے تو تو اس کو لے 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 لیکن غلط اور تقاثر کی طریق اور حرام طریق سے مال کو حرس حوص سے جمیٹ نک طریق جو ہے اس کو نہ اپنا باب نمبر 36 جو لوگوں سے مال مانگنے کے لیے جمع کرنے کے لیے مانگے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے وہی ٹاپک جو پیچھے پات آ چکی ہے حدیث نمبر 752 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیشہ آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ مال جمع کرے یعنی تقاثر کے لیے مال ہونے کے باوجود سوال کرنے کی ناپسندید کی کا تذکرہ کہ اس کے پاس میں ہے پھر اس کے باوجود وہ سوال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کو جہاں ملے گا اس حال میں کہ اس کے موہ پر ایک بوٹی بھی نہ ہوگی یہ ہیں وہ احادیث جو معاشے میں ہمارے معاشے میں جہاں پہ گداگری کے مانگنے کے بھیکاریوں کے بیگرز کے باقاعدہ مافیا ہیں بھتے لیے جاتے ہیں چوکوں کے اور دوراہوں کے اور چوراہوں کے اور باقاعدہ یہ گداگری ایک پیشہ اور پروفیشن کی شکل اختیار کر گیا گیا ہے تو یہ احادیث ہیں جو باقاعدہ ڈسپلی ہو کے لگنی اور لگانی اور لوگوں کو متعرف کروانی ضروری ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آگا کہ اس کے موہ پر ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی یعنی لوگوں سے قیامت سے سوال کرنے والے دن کے وہ نہائیت ضلیل ہوگا بشک قیامت کے دن سورة سوال نزے کے نزدیک ہوگا یہاں تک لوگ پسینہ آدھ کان تک ہوگا جو اس حال میں ہوں گے کہ لوگ فریاد کریں گے حضرت آدم کے پاس اور پھر محمد کے پاس لوگ سفارش اور شفاعت کے حوالے سے آئیں گے پھر یہاں پہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ رسول نبیل چلیں گے یہاں تک کہ وہ وحشت کے دروازے کا حلقہ پکڑیں گے اور رسول اللہ سبحانہ تعالی ان کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے پس سب لوگ میدان قیامت میں جمع ہوں گے اور آپ کی تعریف کریں گے اور یہ وہ شفاعت اور مقام محمود ہے جو شافی محشب رسول اللہ سلام کو اس دن دیا جائے گا تو گویا اس حدیث میں بھی بے وجہ کے اور حرز شہرے پر گوشت کی بٹی بھی نہیں ہوگی میں نے شد آپ کو واقعہ اس شیئر کیا تھا کہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھا کچھ بیگرز کو اور انہوں نے ریسرس کی اور انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی پھر پروگرام کی کہ کیسے ایک بیکاری جو ایک خاص اڈے پر اپنے ویٹ تا تھا کہ اس کو ایک کرولہ میں آ کے لوگ چھوڑ جاتے تھے اور وہ سارا دن وہاں پہ بھیگ مانگتا تھا اور اس کا جو بھیگ مانگنے کا اڈہ ارد گرد کے سارے دکاندار کسی نے کھلا لینا ہوتا تھا تو اس بیکاری سے لیتا تھا اور یہ جو ریکارڈ کرنے والے کہتے کہ ہم سارا دن وہی پہ بیٹھے رہے اور ہم اس ساری دن کی سرگرمیاں دیکھتے رہے اور رات کو جب سارے یارہ بارہ بجے وہاں پہ ٹرافک اور رش کم ہو گیا ایک تو یہ کہ دینے والے بھی کم ہو گئے اور دیکھنے والے بھی کوئی نے رہا تو سارے یارہ بارہ بجے رات کو ایک بلکل برینڈ نیو لیٹس موڈل کی کرولہ آئی اور وہ اس جگہ کے پاس رکھی اور وہ بیکاری جو اس گاڑی میں بیٹھ گیا اور یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ریکارڈنگ کرتے پہ اس کے گھر پہ پہ گیا اور یہ گاڑی کراچی کے گھر کے گھر کے باہر کھڑی ہو گئی اور پھر انہوں نے اس کو روکا اس بیکاری کو اور اسے پوچھا وہ جو ڈرائی کر رہا تھا وہ اس بیکاری کا بیٹا تھا یہ دونوں باپ بیٹا تھے اور انہوں نے باقاعدہ ان کا انٹرویو بھی دکھایا اب جب اس کا انٹرویو لے رہے تو شروع میں تو وہ تھوڑا سا جیسے ہیچ کچھا رہا اور جھینپ رہا تو اسے پوچھا تھا کہ تمہاری کوٹی تو اس نے کہا کہ میری کوٹی نہیں یہ میرے کسی رشتہدار کی ہے تو اس نے شروع میں تو کوئی تھوڑا سا جھوٹ بتایا اور چھپانے کی کوشش کی پھر جیسے کہتے جب تجھ میں حیان آ رہے تو جھو مرزی کر تو پھر اس نے کھل اس بات کا اطراف کی اس فقیر نے کہا یہ میری کوٹی اور میری اور کوٹی بھی ہے وہ میں نے کرائی پر چڑھا رکھی ہے تو پھر یہ جو انٹرویو کرنے والا تھا اس نے مانگتے ہم زبردستی کسی سے لوٹ مار تو نہیں کر رہے نہ میں رشوت کر رہا ہو نہ میں حرام کمائی چیزیں بیچ رہا میں بیٹھا ہوں میں لوگوں کو مانگتا ہوں اور لوگ اپنی مرضی سے دیکھ جاتے ہیں میں تو کسی سے کوئی زیادتی نہیں کر مطلب شیطان نے اس کے کام بھی خوش نمہ بنا دکھا دیئے وے تھے اور وہ اپنی عمل کو جسٹیفائی بھی کر رہا تھا پھر اس انٹرویو کرنے والے نے اس کے ساتھ جو بیٹا تھا اس سے پوچھا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے باپ یہ ٹھیک کام کر ہے اور اپنے باپ کو روکتے کیوں نہیں تو اس بیٹے نے بڑے فخر سے کہا یہ ہمارا آبائی پیش ہے میرا باپ بھی کر رہا میں بھی یہی کروں گا اور ہماری کمائی کا ذریعہ ہماری آمدنی کا ذریعہ کوئی ایٹے دھوکے اپنی کمائی ہمیں قرآن کی اور حدیث کی یہ تعلیمات کو معاشر سے متعرف کرنے اور اللہ ماننے والوں کو اپنے لئے صدقہ اجاریہ بنانے کی توفیق اطاف برماتے حد الغنہ کہ غنہ کی حد کیا ہے باب نمبر 37 یعنی کس حد پر پہنچ کر سوال کرنا ضروری نہیں ہے اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہتاج وہ نہیں کہ لوگوں پر گھومے اور در بدر پھرے ایک لکمے اور دو لکمے اور ایک خجور اور دو خجور کی حرس لیکن مہتاج وہ ہے کہ نہ مال پائے کہ اس کو بے پرواہ کرے اور نہ اس کا حال معلوم ہو سکے کہ اس پر خیرات کی جائیں اور نہ ہو کھڑا لوگوں سے سوال کے لیے لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَ کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے تو گویا غنہ یعنی مانگنے سے یعنی حاجت روائی کرنے سے سوال کرنے سے بے پرواہ ہونے کی قیفیت کیا ہے غنی کون سا شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو مانگنا جائز نہیں یا اس کو زکاة دینا یا اس کے لیے خود زکاة لینا جائز نہیں ہے غنہ مالی سطح کیا ہے چند کے نزدیک تو یہ کہ ایک شخص جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہے وہ کے برابر مال یا سونا وغیرہ ہے وہ غنی ہے اس کو مانگنے یا اس کو زکاة لینے کا حق اور اختیار نہیں ہے یا دینے والے کو اس کو دینا نہیں ہے کیونکہ وہ غنی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس کے پاس نساب کے برابر سونے چاندی اور مال کے نساب کے برابر چیز موجود ہے وہ شخص غنی ہے یہ حنیفی رائے ہے کہ جس کے پاس نساب کے برابر سونا چاندی مال ہے وہ شخص غنی ہے اس کے لیے سوال کی بھی شدید مزمت ہے وہ زکاة بھی نہیں لے گا اور اس کو زکاة دی بھی نہیں جائے بات خجور کے تخمینے کرنے کا بیان حدیث نمبر سیون پوٹ فیفٹی فور تخمینہ خورسہ کا مطلب ہے تخمینہ لگانا اندازہ لگانا اسٹیمیٹ لگانا خورسہ کس چیز کے تخمینے یا اندازے کو کہا جاتا ہے درختوں پر پودوں پر لگے ہوئے پھل کو کاٹنے سے پہلے اس کے وزن کا اندازہ لگانا یہ ہے خورسہ اس حوالے سے یہ خورسہ اندازہ لگانا پھل کے کٹنے سے پہلے لگے ہوئے پھل کو دیکھ کر اس کے وزن کا اندازہ لگانا اس حوالے سے یہ درست ہے اگر اس کا وزن پانچ وسق سے زیادہ ہوگا تو زمین کے حوالے سے دسویں حصہ یا پانچویں حصہ اس پہ عشر ادا کیا جائے گا البتہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اندازہ لگانا خورسہ درست نہیں ہے اور باز کی رائے یہ ہے کہ یہ درخت پر لگے ہوئے یا پودے پر لگے ہوئے پھل وغیرہ کا اندازہ لگانا صرف خاص طور پر اس حالت کے لیے ہے جب مزارعین جو ہیں وہ خیانت کار ہو وہ جن کے ساتھ زمین کی شراقت ہے جو مزارعین ہیں اگر ان سے خیانت کا یا بیمانی یا دھوکے کا امکان ہے اگر مزارعین سے خیانت یا دھوکے کا امکان اور خوف ہے تو ایسے حالت میں اس پھل کے توڑنے اور کٹے جانے سے پہلے اندازہ لگانا درست ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کی رائے میں یہ درست نہیں اور ویسے اصل زکاة یعنی اشر کا تعین فصل کے کٹنے اور پھل کے توڑے جانے کے بعد ہی وزن کے ساتھ کیا جائے اب حدیث پڑھ دیجئے مدنی دور کی حدیث ہیں اور یہ فتح مکہ کے بعد نو ہجری کا واقعہ عزبہ تبوک میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے سو جب آپ وادی قرآ ایک شہر کا نام ہے درمیان مدینہ میں اور شام کے درمیان ہیں اب وہاں پہنچ کے تو آپ نے ایک عورت اپنے باغ میں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کے باغ کی خجوروں کا باغ تھا اس خاتون کا اور وہ عورت وہاں پہ تھی باقی خجوروں کا اندازہ کرو کہ اس میں کتنی خجوریں نکلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وسق خجوروں کا اندازہ لگایا آپ کو پتا ہے کہ پانچ وسق سے زیادہ یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جو عربوں کے ہاں ناپنے کا پیمانہ سا وسق انشاءاللہ آگے چلکے میں کنورجنز بھی آپ کو بتاؤں گی تو لہذا پانچ وسق سے زیادہ جب فصل کا وزن ہو تو وہ زکاة کے قابل ہے اور وہ اس کا نصاب ہے وہرحال آپ نے فرمایا کہ دس وسق خجوروں کا اندازہ آپ نے دیکھتے یہ اپنے تجربے سے بتایا کہ اس کے خجوروں کے باگ پر تقریبا دس وسق خجورے ہوں گی نبی صلی اللہ تو گویا یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے لیکن زکاة کی ادائیگی اس خورس یعنی تخمینے کے مطابق نہیں ہوگی ایکشل کٹ جانے یا فصل یا جو پکا و پھل اتر جانے کے بعد اس کے وزن کے مطابق اس کا حساب لگایا جائے گا اب اس کی آراء کیا ہے باز کے نزدیک یہ اندازہ لگانا واجب ہے جمہور علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے کہ پسل کے اترنے سے پہلے اس کا اندازہ لگا لیا جائے اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ مستحب کب ہے میں نے پہلے بھی بتایا جمہور علماء کی رائے ہے کہ یہ خورسہ کا طریقہ اختیار کرنا مستحب ہے خاص طور پہ جب شراکت دار امانت دار نہ ہو تاکہ پہلے ہی اندازہ لگا لیا جائے اور کسی قسم کی بدمزگی اور کنفیوجن کا امکان نہ ہو اب اگلا سوال کیا یہ اندازہ لگانا اور خورسہ کا طریقہ صرف کھجور پر ہوگا کازی شرعہ کی رائے ہے کہ یہ صرف کھجور ہی پر ہوگا جمہور علماء کی رائے ہے کہ کھجور کے ساتھ انگور پر بھی ہوگا اور امام بخاری کی رائے ہے کہ کھجور اور انگور کے علاوہ باقی پھلوں پر بھی اس اندازے کے مطابق ہوگی اور وہ پہلا کال کافی ہوگا امام مالک کی رائے ہے کہ اندازہ لگانے والے کا کال کافی ہے امام شافری کی رائے یہ ہے کہ پہلی بار خوشک ہونے کے بعد اس کا دسویں حصہ دیا جائے گا یعنی بہت دفعہ فصلوں کو اتارا جاتا ہے اندازہ ایک ہی شخص لگائے گا یا ایک سے زیادہ امام شافری کی رائے ہے کہ ایک کا اندازہ کافی ہے اور جمہور علماء کی رائے ہے کہ دو کا اندازہ ضروری ہے البتہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر اندازہ لگا دیا گیا لیکن بعد میں کوئی آفت آئی کوئی آندی طوفان آئی کوئی ایسی مسئیبت تکلیف آئی کہ فصل یا پھل خراب ہو گیا تو پھر زکاة اس اندازے یا تخمینے کے مطابق نہیں اس کے اصل وزن کے مطابق ہی دی جائے گی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندازے کا تذکرہ کی اور کہا کہ اس کو یاد رکھنا اور اس کے ناب کے مطابق دینا پھر راوی فرماتے کہ جب ہم تابق پہنچ گئے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ نبی نے ہمیں خبردار کیا کہ انقریب آج کی رات ایک سخت آندھی چلے گی آپ کے پاس غیب کی کنجیاں نہیں تھی آپ کے معلوم ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں کل کیا ہو گا موت کہا آئے گی رس کیسے کوئی لے گا اور اسی طرح بارش کے حوالے سے اور رحمہ مادر کے حوالے سے جو معاملات ہیں تو آندھی توفان بارش کب کہاں کتنی کیسے بارش آئے گی اس کا پانی کب کہاں کیسے اترے گا یہ کوئی کھڑا نہ رہی یعنی اتنی تیز ہوا ہوگی کہ تم لوگ کھڑے نہ رہی آپ صلی اللہ وآل وآل صحابہ اکرام کے ساتھیوں کے ساتھ خیر کہ جب آپ کو کوئی نقصان دے کوئی فتنہ کوئی شر پتہ چلتا تھا تو آپ اس کی خبر دیتے تھے تو اس میں کوئی کھڑا نہ رہے بلکہ ہمارے لئے بھی کیا حصول ہے کہ ہمیں بھی اپنے اردگرد محول میں معاشرے میں کوئی ضرر آسان چیز کوئی نقصان دے چیز کوئی فتنے کوئی شر کسی قسم کے نقصان کا امکان نظر آ رہا تو اپنے ساتھیوں کو اردگرد اس سے متنبع کرنا چاہئے اس کے خبر دینے چاہئے آج ہمارا حال ہی ہوتا ہے مجھے پتا چل گیا بس میرے لئے ٹھیک ہے باقی to hell with the rest of the world لیکن رسول صلی اللہ کو جب بھی کوئی ایک فتنہ کوئی شر کوئی نقصان کوئی ضرر آسان چیز کا پتا چلتا تھا آپ جنرلی اس کے بارے میں سب کو بتاتے تھے تو ہم نے فرمایا کہ کوئی شخص کھڑا نہ رہے بیٹھ جائے اور جس کے پاس اونٹ ہوتے چاہیے کہ اس کا گھٹنا باند دیں گھٹنا باند نے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ ہر کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو آگے والی ٹانگ ہے اس کو فولڈ کر کے باند دیا جاتا ہے تکہ تین ٹانگ پر وہ کھڑا تو رہ سکتا لیکن بھاگ نہیں سکتا دور نہیں سکتا ہم نے اونٹ باند دیئے صحابہ اکرام کا رویہ کہ آپ وہی کے ذریعے جس بات کے بارے میں آپ خبر دیتے تھے صحابہ اکرام ساتھی آپ کی صداقت آپ کی امانت پر امان لانے والے حدیث کی ساری پیشنگوئیوں خبر تذکیر نصیحت پر امان بھی لاتے تھے اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے ہم نے اپنی اونٹ باند دیئے رات کو سخت آندھی چلی ایک شخص اس میں کھڑا ہوا اس کو آندھی اٹھا کرتا ہے کہ پہاڑوں پر ڈال دیا حصول کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آندھی نے اسے اٹھا کر تیہ کے پہاڑوں میں ڈال دیا جو طبیق سے کئی دنوں کے راہ پر ہے اور ایلہ کا ایک شہر ہے اس کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ کو کیا بھیجا سفید خچر خدیہ میں بھیجی اس کا نام دلدل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پہنائی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توفہ قبول فرما لیا گویا توفہ قبول کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور توفہ لینا اور دینا دونوں جائز بھی ہیں اور پھر حدیث کے حوالے سے اس کی تاقید بھی اور پسندی تابعی تو آپ نے وہ چادر جو ہے وہ بھی قبول کر لی اور سفید خچر جو ہے وہ حدیہ کا قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ حوالے سے بھی پتا چل رہا کہ آپ جتنی پیشن کوئی کی تھی اتنی نکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ کی طرف جلدی جانے والا ہوں جو کوئی میرے ساتھ جانا چاہتا ہے سو چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف جب ویسے بھی ہمیں مختلف روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے یا اور بھی سفر سے واپس مدینہ تشریف لاتے تھے تو جب آپ مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہوتے تھے اور آپ کو مدینہ کی بستی نظر آنے لگتی تھی تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھی کیا ہے آپ کی مدینہ سے محبت ہے یہ آپ کی مدینہ سے محبت تھی مدینہ کی بستی کو دیکھ تیز ہو کر واپس آتے تھے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ مدینہ تابہ ہے پھر جب آپ صلی اللہ وآل سے ہم نے اخت پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ پہاڑ اخت ہے ایسا پہاڑ ہے کہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں پھر فرمایا کیا خبر نہ دوں میں تم کو ساتھ بہترین گھروں کے انسار کے آپ صاحب نے ارز کیوں نہیں آپ نے فرمایا قبیلہ بنی عبدال اسحل کے پھر آپ نے اس کے بعد قبیلہ بنی سادہ کے اور یہ فرمایا کہ گھر بنی حارس کے اور انسار کے سب گھروں سے بہتر ہیں تو لہٰذا آپ نے مدینہ کے بہشندوں کی تحسین فرمائی مدینہ کی محبت کا اظہار کیا مدینہ کے گرد و پیش کے پہاڑوں سے محبت کا تذکرہ کیا اور ویسے بہی ہے کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اس بات کا بھی جواز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو شخص محبت کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی ساری مخلوق میں اس کی محبت رکھ دی جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے حکم سے اللہ کی ساری مخلوق محمد حبیب خدا سے محبت کرتی نظر آ رہی باب جو کھیتی بارش کے پانی سے اور جاری پانی سے پلائی جاتی ہے تو اس کا اشر اور زکاة کتنا ہے دسوہ حصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا جس کھیت کو بارش اور نہرے پانی پلائیں یا زمین میں ترہو تازہ اور سہراب ہو اس میں دسوہ حصہ واجب ہے اور جو کھیت کے بیل یا اونٹ کے ساتھ سینچ جائے اس میں بیسوہ حصہ واجب ہے تو گویا یہاں پر اب ذریعی زکاة کا تصور اور اس کا جواز اور اس کا طریقہ واضح ہو رہا ہے سورہ بکرہ میں ذریعی زکاة کا جواز واضح طور پر موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا یوحل لزین آمنو اونفکو من طیباتی ما قصبتم ومم میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم اپنے خاتھوں سے کماتے ہو ہاتھوں کی کمائی میں کیا ہے تجارت ہے سنت ہے اور ہر قسم کے کاروبار اور دھندے اور بزنس اور ٹریڈ ہے مم قصبتم سے جو مم قصبتم جو تم کماتے ومم اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے بھی زکاة دو جو ہمارے حکم سے زمین تمہارے لئے نکالتی ہے جو ہم زمین سے پیداوار تمہارے لئے نکالتے ہیں کیونکہ وہ نکلتی اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ رازے کے حکم سے اللہ فرماتے ہے جو میں زمین سے تمہارے لئے نکالتا ہوں اس میں سے بھی تم رست دو زراعت کھیتی باڑی کی پیداوار پر زکاة کا جواز سورہ بکرہ کی اس آیت سے اور اس حدیث اور متفرق احادیث سے موجود ہے زرائی زکاة پر نساب کتنا ہے پانچ وسق پانچ وسق بیس من یا سات سو پچیس کلو گرام یعنی جب پیداوار کا وزن اس سے زادہ ہوگا تب زکاة واجد بل عطا ہوگی اور ایسا کسان صاحب نساب ہوگا زرائی زکاة کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ کب دی جائے گی باقی کی زکاة باقی زکاة جو ہے وہ سال میں ایک سال کی مالیت کے بعد دی جاتی ہے لیکن زرائی زکاة کے لیے قرآن کی آیت میں کس کے کٹنے کے دن فصل کے کٹنے کے دن فصل ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جدی دفعہ سال میں کٹتی ہیں اس کے کٹے بقت اگر اس کا وزن پانچ بسک سے زیادہ ہے تو اس پر زرائی زکاة پاجب الات ہے اور زکاة کی شرع یعنی پسینٹر جو دیا جائے گا اس کا تعلق اور اس کا تائن زمین کی حالت اور کیفیت سے ہے اگر زمین بہرانی ہے بہرانی کے مطلب قدرتی زرائے سے سہراب ہوتی ہے قدرتی زرائے سے پانی سینچ جاتا ہے بارش کا پانی ہے خود سے خود زمین سہراب ہوتی ہے زمین ویسے ہی بہت زرخیص اور تر ہے اور ایسی زمین پر کوئی آٹیفیشل طریقوں سے کوئی مسنوع ذرائے سے سہراب کرنے کی ضرورت موجود نہیں ہے خود سے خود بارانی ذریعے سے بارش وغیرہ کے ذریعے سے وہ زمین سہراب ہوتی ہے تو ایسی زمین چونکہ اس پہ کاشتار یا کسان یا اگری کلچرس کے اخراجات کم ہوئے ہیں اس کا اوور ہیڈ کم ہوا ہے اس کے اخراجات صرف اس کی کھیتی باڑی کے مختلف کام وں لیکھ بیج میں اس کا خرچہ ہوا یا خاد میں اس کا خرچہ ہوا لیکن پانی دینے اور سہراب کرنے میں اس کے اخراجات کم ہیں اس کے اوور ہیڈز کم ہیں تو لہٰذا اس معاملے میں ایسی زمین جو بہرانی ذریعے سے سہراب ہوتی ہے اس میں ذریعی ذکا دس فیصد یا دس واہ حصہ یہ اس کی شرعہ ہوگی لیکن وہ زمین جو مسنوعی ذرائے آرٹیفیشل ذرائے سے سہراب ہوتی ہے جیسے ٹیوب بیلز ہیں جیسے کوئیں ہیں جن کو بیل یا حل وغیرہ جوتے جاتے ہیں پانی چلانے کے لیے یا ٹیوب بیلز ہیں جن کے اوپر دیزل انجنز یا کوئی بجڈی کے ذریعے چلائے جاتا ہے یا کاریز ہیں یا کوئیں ہیں یا اس قسم کے آرٹیفیشل ذرائے ہیں تو پھر اس میں چونکہ اس کسان یا اس اگرکلچرسٹ کے اخراجات زیادہ ہیں تو لہٰذا پھر زکاة کی شرعہ کو گھٹا دیا گیا اس کے اوور ہیڈ زیادہ ہیں اس کی بچت کم ہوگی اگر ٹین فیسٹ کر زرائے زکاة کی شرعہ بیسوہ حصہ یا پانچ فیصد مقرر کی ہے یعنی اس پچھلی زکاة کے مقابلے میں آتھی تو لہٰذا یہ اسی کھیتی باڑی میں سے ہی اسی پیداوار میں سے ہی دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ کٹنے کے وقت دے دیا جائے گا اور یہی زرائی زکاة ہے اور اس کا جواز قرآن و حدیث سے ہے حدیث سے ایک اور جگہ بھی آتی ہے اب صلی اللہ سے ہم نے فرمایا حضرت عبوث خدیر رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں پانچ وسق سے کم چھوہارے میں زکاة اور نہیں پانچ ہوتوں سے کم میں زکاة تو گویا پانچ وسق اس کا نساب ہے باب نمبر چالیس خجور سے میوے کٹنے کے وقت سطلہ لینے کا بیان گویا وہی بات کہ جس دن فصل کرتی ہے اسی دن اگر وہ نساب سے زیادہ ہے پانچ وسق سے زیادہ ہے تو اس کی زکاة اسی دن اس ہی مال سے اسی شکل میں ادا کرتی جاتے ہے سب سے زیادہ کنوینین بھی ہے حدیث نمبر سیون فیفٹی سیکس حضرت عبو خوریرہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ خجور کا میبہ کا نبی کے پاس خجور لائی جاتی تھی پس یہ شخص اپنی خجور لاتا دوسرہ اپنی خجور لاتا یہاں تک کہ نبی کے پاس خجور کا ایک دھیر لگ جاتا تو صحابہ اگرام کا اس دو اور کے لوگوں کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کا حکم ایک ذرہی سے آگیا تو کٹنے کے دن ہی خجور جمع کر دی جاتی تھی اور وہ اسی وقت نکال دیا جاتا تو یہی اس کا بہترین طریقہ اور یہی قرآن اور حکم کی فرضیت کا طریقہ تو خجور کا دھیر لگ جاتا تھا کون ہوتے تھے وہاں پہ نواز رسول صلی اللہ علیہ مختلف موقعوں پر یہ نظر آتے نا آپ صلی اللہ علیہ 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 انہما خجور کے ساتھ کھیرنے لگتے چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کا طریقہ بے جا کا تشدد نہیں بے جا کی سختی نہیں ہے انہی خجور کے درمیان مہا پہ کھرنے لگتے گھومنے لگتے سو ایک نے کیا بچوں کو تو اصل علم اور حقیقت نہیں ہے ایک نے کھجور اٹھا کر اپنے موہ میں ڈال دی تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ جو ابھی تک کیا کر رہے تھے محبت ہے بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں ہے بلا وجہ کی سختی نہیں ہے بلا وجہ کا تشدد نہیں ہے کھیلتے بچوں کو بہت حد تک کھیلنے کی اجازت دی جاری ہے لیکن جب اس بچے نے ایک کام وہ کیا جو جو حرام تھا تو اس پر یہ بے جا کا لاد پیار نہیں ہے جہاں پر پھر بچوں سے بیجا کا لاد پیار نہیں ہوگا وہاں پہ ان کو بے جا کی تنگی سختی تشدد ڈانٹ مار اور کسی قسم کا بے جا کی روک ٹوک اور نہ ہی بغیر اعتدال کے لاد پیار کا طریقہ اولاد کی تربیت میں سختی بھی کرنی ہے منع بھی کرنا ہے روک ٹوک بھی کرنی جس سے اللہ نے روکا ہے محبت کرنے کی جانے روکنے سے روکا جائے ٹوکی بھی بات سے ٹوک آ جائے اللہ بھی اپنی محبت کے پیمانے درست کرنے اور اپنے غصے اور ناراضگی کی شدتوں کو بھی بدلنے کی توفیق قطاب فرما دیں اسی طرح حدیث بام نمبر 41 اگر کوئی فقیر کوئی چیز صدقہ دے دیا صحابہ اگرام کا طریقہ وہی جب محبوب چیزیں دیں وہ اللہ کی رام دیتے تھے حضرت عمر کا ایک گھوڑا ہے ان کو بہت محبوب ہے انہوں نے کیا محبوب گھوڑا راہے لیلہ جو سواری کے لیے دے دیا تو کہتے ہیں جس کے پاس وہ تھا اس نے اس کو ضائع کر دیا بیچر اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے کا خیال رکھے اس کی دھوب چھاؤں کا خیال رکھے اس کی گرمی سردی کا خیال رکھے اس کے کھانے اور پانی کا خیال رکھے بہرحال حضرت عمر کو محبوب تھا اور ویسے بھی جانور کے حقوق جانتے تھے اور ویسے بھی نرم دلی کا طریقہ تھا جب عضرت عمر کی ملکیت میں تھا وہ یہ بھی گمان کیا کہ اس کو ارزاں بیچ رہا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا کہ مطلب وہ میرا گھوڑا تھا میں نے صدقے خیرات میں دیا تھا وہ شخص اس نے اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں رکھی اور وہ بیچ رہے اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہے کیا میں واپس خدیے کو صدقے کو خیرات کو واپس لینا قیمت یا ویسے مانگ کر وصول کرنا ناپسندیدہ ہے مکروح ہے آپ نے اس کو لینے سے منا کیا میں پھر جملہ دوہر آ رہی توفہ حدیہ گفت صدقہ خیرات زکاة یہ چیزیں جو ایک شخص کے خاد سے نکل جاتی ہیں ان کو قیمت وصول کرنا یا مانگ کے وصول کر لینا واپس اپنی ملکیت میں لے لینا یہ سارے کے سارے رویے ناپسندیدہ ہیں مکروح ہیں اور توفہ دے کر یا حدیہ دے کر یا زکاة یا خیرات دے کر واپس لینے والے کی مثال آپ نے بڑی بری دی آپ نے فرمایا بلکل اس شخص کسی ہے جو کہہ کرتا ہے پھر اس کو کھال تو یہ ناپسندیدہ ہے یہ مکروح عمال ہے اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور رویہ اور سنت جو ہے وہ واضح طور پر آیاں ہو رہی ہے کہ جب وہ کسی بھی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے تھے اور کوئی چیز سوچتے تھے اور فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو فیصلے کا پیمانہ اور میار کس کو بناتے تھے ایک چیز کرنی ہے یہ کروں یہ نہ کروں یہ لوں یہ نہ لوں یہ دوں یہ نہ دوں خریدوں نہ خریدوں اس کا فیصلہ کیسے کرتے تھے ان کی زندگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور آپ کو اپنی رہنمائی اور اپنی گائیڈنس اور اپنے فیصلے کے لیے اپنا رحبر اور اپنا حدی بناتے تھے اور صرف آپ کا طریقہ نہیں ہے بہر سے اور صحابہ اکرام کا بھی یہ طریقہ ہے آپ دیکھیں ابھی ہم نے حضرت زینب رضی اللہ انہا ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس سونا ہے رسول اللہ نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو تو لہٰذا میرے پاس سونا ہے میں صدقہ خیرات کرتی ہوں شہر نے کہ مجھ پر اور میرے یتیم بیٹوں پر صدقہ کرتو تو حضرت زینب نے کہا کہ میں نہیں ایسے کروں گی جب تک رسول اللہ سے فیصلہ نہیں کروں گی اور ان سے نہیں پوچھوں گی اسی طرح حضرت نومان بن بشیر نے جب یہ کہا تھا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو اپنا بہت سا مال جو ہے وہ ہبہ کر دیتا ہوں اور انہوں نے اپنی بیوی سے مشاورت کی تھی تو بیوی نے کیا کہا تھا بیوی نے کہا کہ میں تمہارا یہ رائے اور تمہارا فیصلہ نہیں مانو گی جب تک تم رسول اللہ سے فیصلہ ان سے مشورہ نہیں کرو گے اور حضرت نومان بن بشیر آئے تھے اور رسول اللہ سے مشورہ کیا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے حرصہ بن نومان بڑا فرما بردار ہے میں اس کو حبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ان کے ساتھیوں کا طریقہ کیا تھا کہ جب اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تھی تو رہنمائی کہاں سے لیتے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کر کے رہنمائی لیتے تھے ہمارے لئے ہمارے لئے رسول اللہ کی کی حدیث اور سنت کے نمون موجود ہیں اور قرآن کی آیت کی وارننگ موجود ہے اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا فلا ورب بی کا لا یؤمنون پسنے قسم ہے تمہارے رب کی وہ شخص ایمان نہیں لاتا ایمان کا پیمانہ چیلنج کر دیا گیا وہ شخص اس کا ایمان نہیں کب حتی یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے زندگی کے تنازے اپنے جھگڑے اپنے فیصلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ بنا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور سنت کی تعلیمات کو اپنے لئے حکم اپنے لئے فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں اپنے نے میری نہ فرمانی کی اس نے اللہ کی نہ فرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ تم اسے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر پھیجا کے آ ہوں یہ جب تک نفس تمہارے دل کی خواہش ہے تمہاری آرزو ہیں تمہاری مرضی تمہاری خوشی حدیث اور سنت کے تابع نہیں ہوگی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے صحابہ اقرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ باری سلم جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا اور وہ بھی آپ کی امت میں سے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے مو موڑا اس نے جنت پہ جانے سے انکار کر دیا اور پھر آپ نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ قرآن اور میری سنت جس کو تھامے رکھے گا راستہ گم نہیں کرے گا تو رہذا یہی ہے پیمانہ صحابہ اکرام کا بھی طریقہ اور قرآن کی بھی وارنگ فلا ورب کا لا یومنون حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم فلا یجدو اللہ نے کہ دیا تم ایمان نہیں لاتے تمہارا ایمان موتبر نہیں ہے تمہارا ایمان میرے قابل قبول نہیں ہے جب تک اپنی زندگی کا حکم زندگی کا فیصلہ کرنے والا اپنے زندگی کے فیصلے حدیث اور سنت کی نظر سے نہیں کرتے اور پھر فیصلے کیسے نہیں کرتے حدیث اور سنت کے فیصلوں کو سننے کے بعد پڑھنے اور جاننے کے بعد تمہارے دل میں کوئی تنگی بھی نہیں ہوتی بغیر دل کی تنگی کے اچھا میں نے فیصلہ کرنا ہے بیٹی کوئی جہیز دوں نہ دوں کیسے فیصلہ کروں گی اچھا میں دیکھوں گے کہ آپ صلی اللہ نے بیٹیوں نہیں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اور اس کو مانو کیسے اس کو اچھی طرح سے تسلیم کر لیں اچھا چلو کوئی نہیں ائر کنڈیشنر اور بیڈروم کا سمان دے دیتی نہ جو تم حدیث اور جو تم سنت سے سنو گے اس کو پوری طرح بغیر دل کی تنگی بغیر ریگریٹ بغیر پریشانی بغیر گھبراہت بغیر ڈبل مائنڈ ہوئے بغیر کیلو کال کہے بغیر تردد اور شک اور زب زب کے یکسو ہو کر کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا تو یہی بہترین ہے اور یہی کرنا ہے اور پورے کا پورے کرنا ہے جب تک تمہاری عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں ہوگا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور یہی رویہ صحابہ اکرام کہ زندگی کے چھوٹی سی اشیو چھوٹے سے معاملے بھی رہنمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے وہ نظر آتے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رحبر اپنا ہاتھی اپنا گائیڈ منانے اور اس کو ماننے کی توفیق کتاب فرمار ربنا لا تزیق لوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب و علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین